اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اور وہ ہے بن گو بھی اور چکن کی ریسی پی آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی اور سوری میں تھوڑا گلہ حراب ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی جو ہے وہ سکھا رہی ہوں سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں بن گو بھی ہم نے کاٹ کے پیاس چکن ٹماٹر لسن سوکھا دنیار چیز ہم نے تیار کر کے رکھ لیے اب سب سے پہلے ہم پیاس شامل کریں گے کڑائی میں اور یہ دیکھیں پیاس آپ نے بڑے دو پیاس لے لیے ٹھیک ہے درمیانے سائز کے اور اس کے اندر آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ اور سوکھے دنیار کا پاورڈر شامل کر لیے آپ لیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا بھونے اور اس کے اندر چکن شامل کر دیں چکن ایٹ کریں اس کے اندر نمک ہلدی جو گھر کے حامل سالے ہوتے ہیں جیسا کہ مرچیں دیکھ لیں جیسے سے ہم شامل کریں آپ نے ایسے سے شامل کرنے ساری چیزیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے اوڑا ایٹ کر دی ہے اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے بھون لیں گے اچھی طرح سے اور پھر فائی وینٹس بنائی کے بعد ہم اس کے اندر ٹماٹر شامل کریں گے اور دیکھیں یہ ٹماٹر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مزید 5 م tir کے لئے جو ہے وہ رکھ دیں گے دم پہ اور یہ ہماری جو ہے اب ہم اس کے اندر بنگو بھی کو ایڈ کریں گے بنگو بھی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے مکسچر میں مکس کریں اچھی طرح مکس کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور یہ ہوگی ہمارے دیکھیں کلر فول بنگو بھی دیکھنے سے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور کھانے میں اور مزا آئے گا تینک یو اللہ حافظ